السلام علیکم ناظرین میرا نام حیلی صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیلی صدیقی یوٹیوب چینل اب جناب جو آپ کے لئے سٹیم مشین لے کر آیا ہوں وہ سٹیم مشین ہے فلیس سٹیم مشین جس کے اندر ایک دو اور تین روڈ والی سٹیم مشین جو ہے نا آویلیبل ہے اس کے علاوہ جو سٹیم ربر سٹیم پرانی بنتی تھی اس سٹیم میں سمٹیم جیسا ہوتا تھا کہ آپ کو اس کی واشنگ کے وقت بڑے مسئلہ آتے تھے آپ کو اس کو واش کرتے وقت سٹیم ربر ٹوٹ جاتی تھی یا ٹائم زیادہ دے دیا تھا تو وہ سٹیم ہارڈ ہو جاتی تھی سمٹیم کو ڈیفرنٹ ٹائپس ہو جو ہے نا وہ پرولمز آتے تھی اب جناب جو مشین آئی ہے وہ ہے فلیس سٹیم مشین سمپل جناب اس کا یہ فریم ہے یہ فریم آپ کو دکھاتے ہیں اتنا ایریا جو ہے نا اس کا یہ ایکسپوزنگ یونٹ ہے اس کا جتنا جتنا یہ شیشے کے اندر سے جو ہے نا میں ایکسپوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے سمپل اس کے اندر ربٹ وہ رکھنی ہے فلیس سٹیم کی وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے بنتی ہے سٹیم ربٹ رکھے اس کے اوپر آپ نے کیا کہتے ہیں رانسپرنٹ شیٹ رکھے پھر آپ نے ٹریسنگ پر رکھے اس کو بند کر دینا ہے اب سمپل اس کے اندر ایسے لگا دینا ہے یہ فریمیں لگانے کے بعد یہ سٹارٹ کا بٹن ہے یہ پلس یہ مائنس اور یہ سیٹ اب سیٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ ٹیمریچر اس کا جو ہے نا وہ کپیسٹی جتنی فلیش پہ جا کے اس نے فلیش مار رہا ہے مطلب جتنی ٹیمریچر پہ جا کے اس نے فلیش مار رہا ہے وہ کپیسٹی جو ہے نا آپ اسے سٹ کر سکتے ہیں تو میں سمپل بتاتا ہوں آپ نے سٹیم بنتی کیس طرح سٹارٹ کا بٹن پرس کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ٹیمریچر جو ہے نا آٹومیٹکل اوپر جارہا ساڑھا تین سو پر میں پیسٹی نا سٹ کیا و ایک فلیش لگے گا اور پھر یہ سٹیم ریڈی ہوتی ہے یہ جی فلیش پلگ گیا اس کو سٹیم ریڈی ہوتی ہے اس طرح یہ سٹیم کا کام کرتی ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو واش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا سمپل آپ مشین میں ڈال گیا آپ نے اس کی بسٹیٹ پرس کرنا ہے اسے اس کے بات فلیش چلیں گے اس کی مائش کے لئے سٹیم ریڈی ہوگی اورڈر بوکنگ کے لئے ڈسکرپشن میں مشاہ کی طرح میرا نمبر ہوتا ہے پورے پاکستان میں ٹلیوری دے رہے جہاں بھی چاہیے ہوگی اللہ حافظ